میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں دنیا سے جانے کا وقت ہے بارہ ربیل اول ہے بیر کا دن ہے سات جون ہے گیارہ ہجری شیسو تیس عیسوی جبریل نے آکے صبح صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا رخصت فرمایا ملاقات کی بیٹی کو بلایا کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی رو نہیں سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی چھے ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی اب آپ کے پاس پھر داماد کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا کمر پہ ہاتھ پھیرا دعا دی رخصت فرمایا آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا کون حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین میرے جنت کے پھول حسن اور حسین یوں لیا حسن کو یہاں سے لیتے تھے حسن کو یہاں حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے حسین اس کا ہلٹ تھے سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے اس مشابت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے آخر میں ان کو بولا کر یوں لیا حساتھی آنسو ٹپ 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 بیویوں کو جدا کیا آنسو نہیں بیٹی کو جدا کیا آنسو نہیں تامات کو جدا کیا آنسو نہیں جب بچوں کو جدا کرنے گے تو یوں آنسو ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے دعا نہیں کی ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا اولاد کو زبا ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے رشوت نہ لے حرام کا روبار نہ شلائے دھوکہ نہ دے فرون نہ کرے بچوں کو کہاں سے کھلائیں بچوں کو کہاں سے پلائیں کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے سنیزے پر چڑھا ہوا ہے کچھ نہیں بولے رخصت فرماتی جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے آپ نے فرمایا کیا ہوا خموش کھڑے تھے کہ موت کا فرشتہ دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے اپنے نبی کا مقام دیکھو موت بھی پوچھ کے آتی ہے آپ نے کہا آجائے آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے کہا جی نکالوں گا آپ نے یوں جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو جاؤں یا رہ جاؤں جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں فیصلہ آپ کریں گے یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی آپ نے کہا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے میرے بچوں کیسے ہیں یہ ساری ماں میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑے گا کیوں نہیں ان کے لئے ہاتھ اٹھائے ہمارے لئے کیوں روئے کہ جب اللہ سے پوچھ کے ہو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا جبریل واپس کے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے سنو میری بات غور سے اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے میری اور رب کی کوئی رشتے داری نہیں ہے اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا لیکن کون ہے جس نے حصابوں کو روکا ہوا وہ میرے نبی کے آنسو میرے نبی کی آنہیں میرے نبی کی دوئیں میرے نبی کی فریادیں میرے نبی کی تڑپ میرے نبی کا رونہ میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا اس نے روک دیا کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا واحد نبی ہے جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے میری امت میری امت میری امت کوئی رابعہ بسری باد میں آئیں گی کوئی جنہیت بغدادی بیاد میں آئیں گے باغی بغاوت اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت ہائے ہائے اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو تو پھر بھی امت کو سبق دیا اے میری امت اصلا وما ملکت ایمانکم ایک نماز نہ چھوڑنا ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا کمزوروں پہ رحم کرنا کتنی امت نمازی ہے کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں جاہتے ہو بھی امت کو یاد کیا